اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم يعلمون بشیرا و نذیرا فآرب اکثرهم فہم لا يسمعون آج ہم سورہ حامیم السجدہ شروع کریں گے یہ حوامیم میں سے دوسری صورت ہے وہ صورتیں جن کے شروع میں کیا آتا ہے حامیم تو یہ دوسری صورت ہے ان میں سے اور اس کا ایک نام حامیم السجدہ ہے کیونکہ اس صورت کے اندر آیت سجدہ آتی ہے جس کے پڑھنے یا سننے سے انسان پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس صورت کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے کیونکہ یہ فصلت کا لفظ اس صورت کی دوسری آیت میں آ رہا ہے تو اسی سے اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے حامیم حروف مقتعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم یہ خبر ہے مبتدائے محضوف حازہ کی اے حازہ تنزیل من الرحمن الرحیم یعنی یہ کلام یہ کتاب جو ہے تنزیل من الرحمن الرحیم نازل کی جا رہی ہے اس ذات کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے تو حازہ سے اشارہ ہوا اس کتاب کی طرف اور تنزیل خبر ہے اور یہ مصدر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس صورت میں موقع محل کے مطابق اس مصدر کو اس میں فائل یا اس میں مفعول کے معنی میں لے لیا جاتا ہے تو یہاں تنزیل بمعنہ منزل کے ہے تنزیل بمعنہ منزل کے تو پھر اس کے بعد یہ تنزیل یہ پہلی ترکیب کہ تنزیل ان کو خبر بنایا اور مینہ رحمان الرحیم جار مجرور اسی سے متعلق ہیں تو یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے کس کی طرف سے رحمان اور رحمان وہ اس ذات کی طرف سے جو رحمان ہے رحیم ہے یہ یہ ترکیب بھی ذکر کی مفسرین نے کہ تنزیل خبر اول ہے اور مینہ رحمان الرحیم خبر ثانی ہے بھئی حاضر تنزیل اے حاضر منزل یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور حاضر مینہ رحمان الرحیم یہ کتاب اس ذات کی طرف سے ہے جو رحمان اور رحیم ہے تنزیل من الرحیم یہ کتاب رحمان رحیم کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب کو ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو رحم کرنے والی ہے جو نہایت رحم کرنے والی ہے کتاب فصلت آیاتو ہو یہ پھر خبر آگئی بھئی تو یہ یا تو اسی مبتدہ کے لئے خبر بنا لیں تیسری خبر بھئی تیسری خبر یا تنزیل من الرحیم اس کو ایک ہی خبر بنایا تھا ایک ترکیق پر مطابق تو کتاب ان فصلت دوسری خبر آگئی بھئی تو یہ خبر کے بعد خبر ہے یا یہ بدل ہے بھئی تنزیل من الرحمن الرحیم سے یہ کیا ہے بدل ہے بھئی بدل یا رحمک اللہ کتاب ان فصلت کتاب ان نکرہ ہے موصوف ہے اور اس کے بعد فعل ہے تو یہ اس کی صفت ہے بھئی کتاب ان فصلت آگے قرآن عربیہ یا تو یہ منصوب ہے بنا برمدہ کے یہ منصوب ہے بنا برمدہ کے بھئی عربی زبان میں بازاکات صفت کو وصفیت سے کاٹ کر منصوب کر دیا جاتا ہے بنا برمدہ کے یا بنا برزم کے جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ اس میں موصوف ہے الرحمنی صفت اول الرحیمی صفت ثانی تو لفظ اللہ مجرور تھا تو دونوں صفات بھی کیا آئیں مجرور کیونکہ صفت کا وہی عرب ہوتا ہے جو موصوف کا ہوتا ہے لیکن پھر بعض اقات اس صفات کو وصفیت سے کاٹ کر نصب دے دیا جاتا ہے نصب دے دیا جاتا ہے بنا برمدہ کے یا بنا برزم کے موقع محل کے مطابق بھی مدہ کے طور پر یا مضمت کے طور پر تو یہاں پر بھی یہاں اس کو وصفیت سے کاٹ کر نصب پڑھنا اس پر بنا برمدہ کے یہ بھی درست ہے تو پھر کس طرح پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بنا برمدہ کے الرحمن الرحیم اس کو نصب دے دیا گیا بھئی نصب پڑھا گیا اور پھر جو یہ نصب پڑھا جاتا ہے یہ بنا برمفعول ہونے کے فیل محضوف کیلئے آعنی الرحمن الرحیم بسم اللہ آعنی الرحمن الرحیم مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی آعنی یعنی کے آعنی میری مراد یہ ہے یعنی کے اور یا امدہو امدہو الرحمن الرحیم میں مدہ کرتا ہوں رحمان کی رحیم کی مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو دیکھئے یہاں پر الرحمن الرحیم میں نصب پڑھنا بھی جائز بنا برمدہ کے یا جیسے کبھی یہ مضمت کے طور پر ہوگا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کا لفظ شیطان مجرور ہے موصوف ہے اور الرجیم اس کی صفت یہ بھی مجرور ہے لیکن اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ نصب کس بنا پر پڑا بنا پر زم کے بھئی یہاں مضمت کے طور پر تو ترکیب کیا ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان اعن الرجیم یا ازم الرجیم تو یہ مفہول ہوگا اعنی یا ازموں کے لئے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا صفت کو بازا خاص وصفیت سے کارٹ کر اس پر کلام عرب میں نصب پڑا جاتا ہے بنا بر مدہ کے بھئی یا بنا بر زم کے تو یہاں پر بھی کتابن ہے صفت اول کتابن ہے موصوف فُسِّلَتْ آیَاتُهُ یہ ہے اس کی صفت اول اور آگے قرآنن عربین یہ بھی اس کی صفت تھی لیکن پھر اس کو کارٹ کر نصب اس پر پڑا گیا بنا بر مدہ کے بھئی بنا بر مدہ کے بھئی تو اور یہ نصب کس منصوب کیوں ہے مفعول ہے عانی کے لئے یا امدحو کے لئے بھئی امدحو کے لئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی اور آگے آ رہا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ لام جار رہا ہے قَوْمِ نَكِرَا ہے اور نَكِرَا کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے مومن صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں ایک آسان طریقہ یہ کہ صفت اردو میں مقدم ہوتی ہے عربی میں صفت مؤخر ہوتی ہے موصوف سے اور اردو میں صفت مقدم ہوتی ہے تو اگر اس طریقے سے ترجمہ ٹھیک ہو سکے تو صفت کو موصوف پر اردو میں مقدم کر کے ترجمہ کر لیا جائے اگر مقدم نہ ہو سکے تو پھر موصوف سے مقدم ہی رکھیں اردو میں بھی اور اس سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں گے تو قرآن عربیہ یہ منصوب ہے بنابر مدہ کے یا یہ حال واقع ہو رہا ہے منصوب ہے بنابر حال ہونے کے اور آگے بشیروں و نظیرہ یہ ایسی کی صفات ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تنزیل من الرحمن الرحیم یہ کتاب اس ذات کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو مہربان ہے جو نہایت مہربان ہے کتاب ایسی کتاب جدہ جدہ کی گئی ہیں اس کی آیتیں فصلت فصل تفصیل کے معنی جدہ جدہ کرنے کے یا فصل تفصیل آیاتوہو یہ ایسی کتاب ہے کہ جدہ جدہ کی گئی ہیں اس کی آیتیں یا یہ ترجمہ کریں یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتوہو جس کی واضح کی گئی ہیں جس کی آیتیں یعنی خوب واضح ہیں جس کی آیتیں ان میں کوئی ابحام وغیرہ نہیں واضح باتیں ہیں ان کے اندر یعنی ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے خوب واضح آیتیں ہیں قرآن عربی قرآن ہے لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو جاننے والی ہے جو جانتی ہے جو سمجھتی ہے ایسی قوم کے لیے جو سمجھتی ہے آسان زبان جو ان کی مادری زبان تھی عرب کی جو انہی کی زبان کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ وہ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں تو یہ قرآن ایسی قوم کے لیے عربی قرآن جو سمجھتی ہے بشیر و نذیرہ خوش خبری دینے والا و نذیرہ اور کیا ترجمہ کریں گے نذیرہ درانے والا یا دوسرا کیا ترجمہ کریں گے بھئی خبردار کرنے والا میں نے بتایا نذیر کا لفظ اندرہ کا لفظ آئے تو اس کا ترجمہ درانے کے بھی ہیں اس کا ترجمہ خبردار کرنا بھی بھئی تو ایک ہی بات ہے بھئی کتاب ان فصلت آیاتوہو قرآنن عربیل لقومی علمون یہ ایسی کتاب ہے کہ جدہ جدہ کی گئی ہیں اس کی آیتیں جدہ جدہ ہیں بھئی ہر آیت دوسری آیت سے الگ الگ ہے آیتیں ہیں الگ الگ بھئی یا خوب واضح ہیں یعنی تفصیل ان کی بیان کی گئی ہے ان میں کوئی ابحام اور مشکل نہیں کہ معنی کا پتہ ہی نہ چل رہا ہو ایسا نہیں ہے کتاب ان فصلت آیاتوہو یہ ایسی کتاب ہے کہ جدہ جدہ کی گئی ہیں اس کی آیتیں قرآنن عربیل یعنی کہ عربی قرآن ہے لقومی علمون ایسی قوم کے لئے جو سمجھتی ہے بشیرن و نذیرہ خوشخبری دینے والا ہے اور خبردار کرنے والا فَاعْرَضَ أَكْسَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے ان میں سے اکثر نے کیا کیا اعراض اس کو قرآن عربی قرآن ہے اس کو ایسی قوم کے ایسی قوم کے لئے جو سمجھتی ہے ان کی اپنی زبان میں ہے لیکن ان میں سے اکثر نے کیا کیا اس سے مو موڑا اعراض کیا فَاعْرَضَ أَكْسَرُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے کیا معنی نہیں سنتے یعنی قبولیت والا نہیں سنتے کہ اس کو سن کر کیا کر لیں مان لیں قبول کر لیں یا ایسا سننے کی نفی ہو رہی ہے نا حالانکہ وہ سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے سنتے تو تھے تو کیا مراد ہے نہیں سنتے یعنی اس کو وہ قبول نہیں کرتے مانتے نہیں ہیں اس طور پر نہیں سنتے یا ان کو نفع نہیں ہوتا اس کے سننے سے اس لئے کہا گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں فَعَرَضَ أَكْسَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس اے مو موڑا اُن میں سے اکثر نے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پس وہ نہیں سنتے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتٍ مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ اور کہا انہوں نے قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتٍ ہمارے دل غلافوں میں ہے اکِنَّة جمع ہے کنان ان کی اور کنان کہتے ہیں وہ چیز جو دوسری چیز کو پورے طور پر ڈھام پلے حفاظت کے طور پر وہ چیز جو دوسری چیز کو ڈھام پلے حفاظت کے طور پر چاہے وہ غلاف ہو پردہ ہو یہ اس جیسی کوئی چیز تو یہ اکِنَّة کس کی جمع کنان ان کی قَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّتٍ کہا انہوں نے ہمارے دل غلافوں میں ہیں مِمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ اس چیز سے تَدْعُوْنَا کہ آپ بلاتے ہیں ہمیں اِلَيْهِ اس کی طرف جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں یعنی جس تعلیم کی طرف جس دین کی طرف جس توحید کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس سے ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں آپ کی باتوں کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا وَفِي أَذَانِنَا وَقْرٌ آذان جمع ہے اُزُن کی کان کو کہتے ہیں وَقْرٌ وَقْرٌ کے معنی ہے بوجھ بھئی کان کا بوجھ وَقْرٌ کان کا بوجھ یعنی سِقْلِ سِمَاعَت سِقْلِ سِمَاعَت سِمَاعَت کا بوجھ بھئی بعض آدمی اونچا سنتے ہیں بھئی یہ جو سِقْلِ سِمَاعَت ہے یہ جو بہرہ پن ہے اس کو کیا کہتے ہیں وَقْرٌ یہ جو کانوں کا بوجھ ہوتا ہے انسان اونچا سنتا ہے ہلکی آواز اسے سنائی نہیں دیتی تو وہ پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں ان کی باتیں ذرا سنیے وَفِ عَذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے ہمارے کانوں میں بوجھ ہے معنی سمجھ میں آگیا وَقْرٌ کا سِقْلِ سِمَاعَت جو ہے وہ جو بوجھ ہے کان کا وہ جو بہرہ پن ہے وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور آپ کے درمیان حِجَابٌ پردہ ہے پردہ ہے فَعْمَلْ پس آپ بھی عمل کیجئے اِنَّنَا عَامِلُونَ بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں آپ بھی عمل کیجئے یعنی اپنے دین پر اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں اپنے دین پر یا یہ معنی آپ بھی عمل کیجئے ہمیں باطل قرار دینے پر اور ہم بھی کالگے ہوئے ہیں آپ کو باطل قرار دینے پر وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ اس دعوت سے جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے وَمِمْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہیں پردے ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ بس آپ عمل کرتے رہیے بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں دینِ حق کی طرف اور وہ ان کی باتیں سنیے کہ حضور علیہ السلام کو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمارے دل پر کبھی اثر نہیں کرے گی ہمارے دل آپ کی دین کے اور آپ کی باتوں کے لئے ہمارے دل غلافوں میں لفتے ہوئے ہیں وہاں تک کوئی بات پہنچ ہی نہیں سکتی آپ کی تو ان پر کیا اثر کرے گی یعنی ہمارے آپ کی باتوں کا آپ کی دعوت کا کبھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوگا وَفِيَدَانِنَا وَقْرٌ اور ہمارے کانوں میں پوچھ ہے یعنی جب آپ بات کرنے لگتے ہیں تو ہمارے کان اونچا سننے لگتے ہیں پھر ہمیں کچھ سنائی ہی نہیں دیتا ان کی ڈھٹائی کا اندازہ لگائی ہے کہ کتنے جس طریقے سے جس طریقے سے وہ پیغمبر کو رد کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں کہ انسان وہ باتیں سنیں تو پھر شاید کبھی ان کو دعوت دینے کے لئے دوبارہ جائے ہی نہ یقین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حوصلہ ہی تھا یہ انبیاء کا وہ بلند ان کی بلند ہمت اور بلند حوصلہ جو انہیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے کہ وہ اتنی سخت باتیں سنتے رہتے ہیں اور پھر بھی برابر اپنی دعوت کا کام جاری رکھتے ہیں اور ہمارے کان پھر اونچا سننے لگتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے آپ اپنے دین پر چامل کرتے رہیے ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ ہے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ میں تو تمہارے جیسا بشر ہی ہوں بشر آدمی انسان میں تو تمہارے جیسا آدمی ہی ہوں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اور یہ حسر کہا سے آیا اِنَّمَا تِشَبَش قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ بَشَرُمْ آدمی اور یہ موصوف ہے مِسْلُكُمْ اس کی صفت ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا آدمی ہی ہوں يُوحَا إِلَيَّا میری طرف وحی کی جاتی ہے یہ وحی اَنَّمَا إِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ پس سیدھے رہو اس کی طرف وَاسْتَغْفِرُوْ اور اس سے مغفرت طلب کرو میں تو تمہاری طرح آدمی ہی ہوں میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں لپتے ہیں ہمارے کان اونچا سننے لگتے ہیں ہمارے آپ کے دربیان پردے ہیں تو حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے جیسا ایک آدمی ہی ہوں یہ ان غلافوں کو ہٹانا ان پردوں کو ہٹانا اور کانوں کے سمات کو کہ تم تک میری بات پہنچے اور پھر تمہارے دل پر اثر کرے یہ میرے بس کی بات نہیں میرے تو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تمہیں دین حق کی بات پہنچاتا رہوں توحید تم تک پہنچاتا رہوں آگے باقی چیزیں کرنا وہ اللہ کا کام ہے میرا کام صرف کیا ہے تم تک دین کی بات پہنچا دینا ہے توحید کو پہنچا دینا ہے یوحا علیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے فستقیمو علیہ پس اسی کی طرف سیدھے رہو یعنی اسی کی طرف سیدھا رخ رکھو وستغفیروہ اور اس سے مغفرت طلب کرو وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِقِينَ الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةِ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِقِينَ اور ہلاکت ہے شرک کرنے والوں کے لئے جو کہ ادا نہیں کرتے زکاة الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکاة ادا نہیں کرتے وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِقِينَ اور ہلاکت ہے ان مشرکوں کے لئے اللَّذِينَ لَا يُطُونَ الزَّكَاطَ جو زکاة ادا نہیں کرتے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی یہ اللَّذِينَ یہ صفت ہے کس کی المشرقین کی بھئی اور ہلاکت ہے مشرقوں کے لئے جو کہ زکاة ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں تو مشرق اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ خالق کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے شریک بناتے ہیں مخلوق کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پر کوئی رحم نہیں کرتے ان کی کوئی بندت نہیں کرتے اور اس کے باوجود یہ آخرت سے بلکل غافل ہے آخرت کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے تو آخرت سے یہ بلکل غافل ہیں پرواہ ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کا انجام ہلاکت ہی ہے الَّذِينَ لَا يُعْتُونَ الزَّكَاطَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ وہ لوگ جو زکاة ادا نہیں کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں یہ پہلے جو ہم آیا یہ ہے مبتداء اور دوسرے دوبارہ یہ جو ہم آ رہا ہے یہ ضمیر یہ یاد رکھئے تاقید ہے اس پہلے ہی ہم پہلے ہی ضمیر کے لیے کیا ہے تاقید ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ایک ہی لفظ کو دوبارہ ذکر کیا جائے تو وہ تاقید کہلاتی ہے جَاَنِ زَيْدُنْ زَيْدُنْ یہ زیدہ ثانی کیا ہے اول کے لیے تاقید ہے تو یہ تاقید لفظی ہوئی اور یہ بالآخرہ اس کا تعلق کافرون سے ہے تو وہ کافرون انکار کرنے والے ہیں بالآخرتی آخرت کا وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لیے عجر ہے غیر ممنون جو منقطع ہونے والا نہیں ممنون کا معنی ہے منقطع ہونے والا منقطع ہونے والا ختم ہو جانے والا رک جانے والا بند ہو جانے والا لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ ان کے لیے ایسا عجر ہے غیر ممنون جو منقطع ہونے والا نہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے ایسا عجر ہے ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا جنت کی نعمتیں انعامات اور وہاں پر اللہ کی طرف سے جو 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 رحمت ہوگی ان پر جو انعامات ہوں گے وہ کبھی بھی پھر ختم نہیں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بھئی ہمیشہ تو ممنون کا کیا معنی منقطع ہونے والا تو غیر ممنون جو منقطع نہ ہو بھئی یا ممنون منہ یا منہ سے احسان کرنا جس کا معنی ہے منہ یا منہ ان کے لیے ایسا عجر ہوگا غیر ممنون جس کا احسان نہیں جتلایا جائے گا بھئی ایک نعمت ہے ایک انعام ہے جو بغیر احسان جتلاے ہو اس کی لذت زیادہ ہے احسان جتلایا جائے تو پھر وہ کیفیت نہیں رہتی بھئی اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں ہوں گی تم تصور نہیں کر سکتے اور پھر ان میں احسان کا جتلانا بھی نہیں ہوگا ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی این ۱لی